اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علیہ جی میرے تمام کوتر پرور بھائیوں کا قابل اترام اکسازہ کا کل میں نے ایک چھوٹا سا کلپ لگایا تھا جس میں میں دکھا رہا تھا کہ کوپ ایکس پاورڈر کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوٹا سا کلپ تھا تو پروپر نہیں بنا گیا تو کافی لوگوں نے مجھے ان باکس میں رابطہ کیا کہ جی آپ اس کی پروپر ویڈیو بنا کر لیں گے کس طرح اس کو لگاتے ہیں پورڈر کو یوز کرنا ہے کس طرح کبوتروں کی جوئیں یا ان میں تین قسم کی جوئیں پائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہیں جو پروں پر لمبی لمبی ایسے آپ کو اکثر نظر آتی ہیں چپٹی ہوتی ہے لیکن یہ کبوتر میرے صاف ہیں کیونکہ میں انہیں کوپیکس پورڈر لگا چکا ہوں تو کچھ ہوتی ہیں ییلو گرر کے کیڑے چھوٹے چھوٹے اندر چھڑ رہے ہوتے ہیں ان جگہوں پر یا اس کی سکن کے ساتھ ٹھیک ہے تو دو تین قسم کی جوئیں کبوتروں میں پائی جاتی ہیں یا مکھیاں ہوتی ہیں کچھ پڑنے بڑی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کبوتر صاف سترے ہو کوئی آپ کا کبوتر پکڑے تو اس کے ہاتھ پر اس کے کپروں میں جوئے نہ لگے اور آپ کے کبوتر صحت مند رہے تو آپ بہت ساری چیزیں لوگ یوز کرتے ہیں کوئی پانی میں پنکی ڈالتا ہے کوئی اور طرح طریقے ٹوٹکے عزماتیں کرتے ہیں لیکن میں نے اپنی لائف میں جو سب سے بہترین چیز دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کبوتروں کو فریم میں نکال لیں جتنے بھی آپ کی کیج میں گھوگتا ہے پھر ایک کبوتر پکڑے کبوتر پکڑ لیا آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک لڑکا جو پروں کو اٹھائے گا گردن سے یہ پاورڈر ڈالنا ہے کوپیکس کا مورٹین کا کوپیکس پاورڈر یا کوئی بھی اچھی کمپنی کا مل جائے مورٹین کوپیکس سب سے نمبر ون ہے اس کے بعد ٹائگر اور غیرہ بھی آتے ہیں پہلے یہاں پہ پاورڈر ڈالنا ہے پھر اس جگہ سے پار اٹھا کے یہاں پہ آپ نے پاورڈر ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا پاورڈر کچھ بھی نہیں ہوگا کبوتروں کو بالکل بھی ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ بغل کے پر کھول لیں اور اس کے اندر پاورڈر آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پھر یہ آپ نے دوسرا پر پکڑنا ہے بغل کا کھولنا ہے پھر اس کے اندر سارا پاورڈر گسا دینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ پاورڈر لگائیں گے صبح آپ نے پاورڈر لگایا ہے اوپر نہ کوئی جون ہوگی نہ کوئی مکھی ہوگی نہ کوئی چٹویاں ہوگی ایلو گلر ہوتی ہے وہ کبوتر کا خون چوز کے کبوتر کو دنوں میں کمزور کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو بات یہ کہ کبوتر بازی میں چھوٹی چھوٹی احتیاط ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں جیسے کہ ٹائم پر کبوتروں کی ڈی ورمین کرنا کبوتروں کو ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہیں ویٹامنز دیتے رہنا کبوتروں کو اچھا ساف سترا ہیلوڈی دانا ڈالنا ٹھیک ہے کبوتروں کی جمعوں وغیرہ کی صفائی رکھنا ان کو نہلائی دینا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبوتر صحت مند رہے تو کم سے کم ہفتے میں تین مرتبہ لازمی ان کو نہلائے کریں ٹھیک ہے وہ خوش ہوگے نہائیں گے بھی ساف سترے بھی رہیں گے ٹھیک ہے اور ریشن کی طرح ملائیں بھی رہیں گے اور جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا کھانا کھائیں آپ تھوڑے کبوتر رکھیں لیکن ان کو دانا بہترین ڈالیں سب چیزیں ڈالیں جیسے اب سردی آ رہی ہے آپ انہیں مصطف گندم باجرہ یہ چیزیں تو سارے لوگ ہی ڈالتے ہیں چنے مکہیں اور جو کاسی قسم کا گرم دانا جس میں موٹ ہو گئے پرتم ہو گئے اور سرسوں بھی ڈالیں چاہیے پورا ساری سردی میں کم کر دیں گرمی میں بڑھا لیں جسی طرح جو گرم تاثیر کی ذرہ چیزیں وہ صرف سردی میں ڈالیں باقی جو موت دل اور چیزیں وہ آپ سارہ ساری یوز کر سکتے ہیں جیسے جوار بغیرہ بھی ہوگئی تو پوتروں کو جتنی ذرہ بریٹی میں دانا ڈالیں گے وہ اتنے اچھے اور صحیح مند رہیں گے تو باقی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور پہلا ایک 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 بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آ جائے ٹھیک ہے اور بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز آلریڈی میرے چینل پر موجود ہیں اور جو بھی میں کوئی نئی بناوں گا وہ بھی آپ بہت سانی دیکھ سکیں گے تو اس کے ساتھ اپنے بھائی کو ملک مکم گوکر لاہور سے اجازت دیں شکریہ عواز دیں حافظ